میرے بھائیو یہ جو صورت النساء کی آیت نمبر 31 ہے یہ قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے ہے اور شاید یہ ان آیات میں سے ہے جو ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے میں اس آیت کے اوپر تھوڑی تفصیل ہی گفتگو کروں گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے حوالے سے جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کھول کر بیان کر دی ہے کہ میں کن گناہوں کے بارے میں زیادہ سختی فرماؤں گا اور کن کے بارے میں زیادہ سختی نہیں فرماؤں گا پہلے اس آیت کو کور کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے ہی کچھ آیات پیش کروں گا گناہ کبیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے اور کچھ صحیح الاسناد احادیث بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبو کبائر ما تنہون عن اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے محف کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر یعنی اللہ نے جو رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے جنت اللہم جعلنا منہم آمین اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ معَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آمین تو یہاں پہ بنیادی فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے چھوٹوں سے ہم ویسے ہی در گزر کر دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن حکیم میں دو مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ جس سے پوری ڈاکٹرن کلیر ہو جائے گی ایک مقام یہ ہے اور ایک پارہ نمبر ستائیس کے اندر سورة النجم کی آیت نمبر ہے تھرٹی ٹو وہ آیت بھی میں ساتھ کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کروس ریفرنس کے طور پر یہ پتا چل جائے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں وَالْفَوَاحِشْ اور بے حیائی کے کاموں سے اِلَّا الْلَمَمْ سوائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو جاتی ہیں یعنی اس کو اللہ نے خود ہی بینیفٹ دے دیا چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم در گزر کر دیں گے یہ اِلَّا الْلَمَمْ چھوٹی موٹی چیزیں اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تیرا رب وسی مغفرت والا ہے ہُوَا أَعْلَمُ بِكُمْ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جب تم زمین سے پیدا ہوئے تھے پھوٹے تھے زمین سے انسان کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے اور اسی خوراک کا جہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے ساتھ پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے اس لئے الٹیمیٹلی ہر انسان بھی زمین سے ہی ہوگا ہے یہ ہے اس کے اندر باری کی وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں ایک ایمبریو کی شکل میں رحم مادر میں تھے ماں کے شکم میں تھے وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کونسی انسان کی چیزیں چھپی رہ سکتی ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ تُمْ مَتْ کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پریزگار اور نیک ہوں وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے اللہ کہہ رہا ہے زمین سے جب تم اگے تھے سر یہ اللہ ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے کہ زمین سے جو گندم اگنی ہے یہ گندم کس نے کھانی ہے اور باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے اس سے پھر جو وہ جو کترہ بننا ہے منی کا اور مرد و عورت کا جو ملاب پوری کی پوری چیزیں ہیں یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا بنیاد تک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے نیک کاری کا نیکو کاری کا احسان نہیں جتا سکتا اللہ کو پتا ہے کون کتنا نیک ہے اس میں بھی آیا اِلَّا الْلَمَم ہم جو باریک چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پڑھیں گے اگر موٹی موٹی چیزوں سے بچ لیا لیکن اب وہ موٹی چیز میں ساتھ بے حیائی کو بھی ذکر کر دیا یعنی بے حیائی اتنی موٹی تھی کہ اسے موٹی چیز میں سے بھی نکال کے الگ سے بیان کیا اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَا عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ مَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے یہاں پہ یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سینسٹیو ایریا ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ ہے چھوٹے گناہوں سے وہ درگزر فرما دے گا یعنی چھوٹے گناہ کی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود بخود آٹومیٹیکلی نیک عمال سے معاف ہوتے جائیں گے یہ مطلب ہے اس کا بڑے گناہ تو معافی مانگنے سے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکہ اہد کرنے سے معاف ہوں گے لیکن چھوٹے گناہ نیکیوں سے آٹومیٹیکلی دھول جائیں گے اس کونٹیکش میں ایک آیت ہے جو اس فلسفے کو سپورٹ کرتی ہے وہ ہے سورہ حود کی آیت نمبر وان فورٹین اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں بھی دن کے دونوں کناروں کے اوپر جو نماز ہیں وہ اس کنارے پر فجر ہے اور دوسرے کنارے پر زہر اور اثر ہے اور مغرب اور رشاہ چونکہ غروب افتاب کے بعد ہوتی ہے وہ رات کی نماز ہے ان نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو ان الحسنات یضہبن السیئات بے شک نیکیاں برانگیوں کو مٹا دیتی ہیں یعنی یہ نماز پڑھنا آٹومیٹیکلی گناہوں کو معاف کر دے گا ذالک ذکرہ لذاکرین یہ تو ہے نصیت ان لوگوں کے لیے جو نصیت حاصل کرنا چاہیں یہ ان کے لیے ہے تو اس آیت کے تحت یہ پتہ چل گیا کہ جو نیک عمال ہیں وہ گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں یہ جو سورہ ہوت کی آیت میں نے پڑھی آیت نمبر 114 اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر بڑی حرام کن حدیث ہے مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل سے ہے بخاری میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے آپ مجھے پاک فرما دیں آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر یعنی شہر سے باہر گاؤں ایریا میں ایک عورت کو گلے لگا لیا لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہیں کیا یعنی وہ جو انٹر کورس والا باقی میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تو اب میرے لئے کوئی معافی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خموشی اختیار کر لی جب وہ جانے لگا تو نبی الاسلام نے اسے واپس بلایا اسی وقت نبی الاسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ حود کی وان فورٹین آپ نے یہ آیت لاوت کی کہ دن کے دونوں سیروں پر اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم رکھو بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں محب کر دیتی ہیں تو نبی الاسلام نے کہا کہ نماز پڑھو تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائے گا اچھا بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا رہے لڑکیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے تو آٹومیٹیکلی معاف ہو جائے گی نہیں اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کے علماء کا چاہے سنی ہو یا شیعہ کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تقرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ کبیر ہے یہ تو ایک کبھی کبار ہو جائے نا لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ نبی الاسلام نے اسے یہ کہا کہ ہاں روزانہ گلے لگا لیا کرو اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو ایسا نہیں ہے یعنی کبھی کبار کوئی نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو محف کر دیں گی اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ دفعہ گسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی محل باقی رہ جائے گا صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ پھر پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھول جائیں گے لیکن 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 چھوٹے گناہ بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا اہد کرنا چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں وہ صورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی ہے ستر نمبر کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے حتی کہ اللہ نے اس بڑے گناہوں میں شرک کو ذکر کیا قتلِ نحاق کو ذکر کیا زنا کو ذکر کیا اور کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے صرف معاف نہیں کریں گے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آمین تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ اتنی بڑی نیکییں من جائیں گے لیکن وہ توبہ پاکستانی توبہ نہیں ہوگی وہ پکی والی توبہ ہوگی اور توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ پاکستانی توبہ میں یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے سورة النحل کی آیت نمبر ہے ون نائنٹین اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کونسپٹ بتا دی ہے توبہ کا ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِك اور پھر گناہ کے بعد فوراں توبہ کر لیں وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں یعنی بندے کے پتر بن جائیں جو ہوا اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی کریں اپنے آپ کو اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا اس کے بعد تیرا رب لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ضرور بخشنے والا محرمان ہے کس کے بعد جو توبہ کرے رجوع لائے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو صدھار لے پھر میں اس کو معاف کروں گا خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی یہ ہے کونسپٹ قرآن کا یہ پیلل میں دو چیزیں نہیں چل سکتی اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا تو یہ کونسپٹ اللہ طرح نے توبہ کے حوالے سے کلیر کر دیا اب آج ہے اس طرف جو میں نے کہا کہ کبیرہ کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جائیں تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے وہ ڈیسائسیو حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑھا ہوتا ادھر سے ایک جمعہ اور درمیان ملے معاف نہ کیونکہ اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو مجھے بتائیں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے لہٰذا جو نماز چھوڑتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا اس کا کفارہ نہیں بنے گا ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں پڑھیں گی کہ اگر کوئی کہے جی میں فجر پڑھ لوں درمان علی معاف ہو جائے نہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے جو نماز دی پڑھتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے تھے یہ پاکستان کے شناہتی کا اڑ میں بے نمازی مسلمان ہے اللہ کے ہاں بے نمازی مسلمان نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اور جان بوچ کے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں نہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ اٹھے تو نماز بڑھ لے اور پھر نبیل اسلام نے وہ آیت علاوہ کی سورہ تاہا کی وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِّكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا تو نبیل اسلام نے فرما دیا کہ وہ جو جان بوچ کے یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ بھی رہا تھا اور بھولا ہوا نہیں تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی وہ مارا گیا ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی مجنون ہو جائے جو صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے تعلیقا کہ تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا ہے چھوٹے بچے سے پاگل سے اور سوئے وے شخص سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبیل اسلام سے بھی مولا علی نے نکل کی ہے سن ابن ماجہ میں بھی ہے ترمزی میں بھی بخاری میں امام بخاری اسے چپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں اس کونٹیکسٹ میں جو سیدنا عمر کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ کسی پاگل کے بدکاری کرنے کا آیا تھا تو مولا علی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو پاگل کوئی ہو گیا ہے سویا ہوا ہے بھول گیا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے ورنہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور نماز چھوڑنے کی معافی جو ہے وہ نیک عمال سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو فرض ہے اسی طریقے سے باقی جو فرائز ہے تو یہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کونسیپٹ کلیر ہو گیا یہ کبیرہ اور صغیرہ کی بیعثیں تو ساری علمی ہیں ادروائز صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا گویا اس پہ گرہ چاہتا ہے اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک پہ مکی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی تو وہ اس کو سینسٹی بھی نہیں ہوگا اس معاملے میں جس کو ہم پجابی میں کہتے ہیں کہ اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچہ ہی سوچہ جس کو اکل نہیں ہے تو وہ موجہ ہی مارے گا وہ کپڑے بھی اتار کے پھیرے گا تو وہ ریلیکس کرے گا لیکن کوئی اکل مند آدمی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں پھیر سکتا ہاں وہ بزرگ ہو تو وہ پھیر سکتا ہے مجذوب تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو کلم اٹھے آئے تصدی طرح کہونا پاغل ہیں کلم اٹھے آئے مجنون مجذوب شطحیات پجابیش بھونگیاں تو آپ دیکھیں کتنے ننگے پیر ہیں ہمارے کتنے پرائم میریسٹر ہیں جو وہ ان ننگے پیروں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور جا کے ان سے تھاپڑے مرواتے تھے ان سارے پیروں کو کہیں پاکستان کا کرزہ اتار دیں بجلی پوری کر دیں پرائم میریسٹر نظار ہے جیٹی جماعتہ انہوں نے چیزی بھنڈا ہے کسی نے ٹھیک ہے تو یہ ساری کہانی ہیں اور یہ ساری ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں یہ ہماری یعنی قوم کی ایزے قوم جہالت ہے تو اللہ تعالی نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے بتا دیا اب آخر میں اگر میں لسٹ کا ذکر کروں یہ ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ سب کے سب کبیرہ گناہی ہیں ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ سارے گناہوں کی لسٹ چاہیے نا تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات المصابی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو مشکات کے شروع ہی میں پہلی جلد کے اندر آپ کو ایک چپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان چونکہ یہ کمبائنڈ فارم میں نوٹس ہیں مشکات میں اسی لیے بار بار امفیسائز کرتا ہوں کہ مشکات ضرور لیں مثلا پہلی حدیث اس چپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے ہیں کہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبیل اسلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونس ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی شرک سب سے بڑا گناہ اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا اولاد کو اس دیئے سے ایک فیملی پلاننگ ہے وہ الگ چیز ہے اس کا جواز موجود ہے اس میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں اے یہ ہے کہ پریگنسی ایڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں اس نے عرض کیا اس کے بعد تو فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے لیکن پڑوسی کا چونکہ حق ہے اس لئے اس کو ذکر کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة الفرقان کی آیت تلاوت کی والذین لا یدعون مع اللہ ال آخن آخر ولا یقتلون النفس اللہ حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون جو میں نے شروع میں بھی عدیث کا ذکر کیا تھا کہ عدیث میں تین بڑے گناہ بیان ہوئے ہیں اگلی عدیث امام بحاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نکل کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کو نہق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے دیکھ لیں یہ بھی کبیرہ ہیں اس سے اگلی عدیث بحاری و مسلم دونوں میں ہے کہ جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے اس عدیث کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے اس سے اگلی عدیث بھی بحاری و مسلم دونوں میں ہے نبی الاسلام نے فرمایا سات چیزوں سے بچو پوچھا کہ کون سی فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تحمد لگانا یہ ساتھ بھی جناب کبیرہ گناہ ہے میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے کبیر ہیں اس سے اگلی عدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہے نبی الاسلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا اور جب وہ یہ کام کر چکتا ہے تو یعنی امان اس کے میں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر امان دوبارہ لوڑتا ہے اور خیانت کرنے والا خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا اور پھر آخر میں الفاظ ہیں پس تم بچ جاؤ پس تم بچ جاؤ دو دفعہ نبی الاسلام نے فرمایا تو آگے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے لو جی پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تب بھی وہ منافق ہے یعنی عملا منافق ہے اعتقادن نہیں اعتقادن تو مسلمان ہے لیکن عملا منافق ہے اور ایک اور حدیث ہے بخاری المسلم کی اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے نبی الاسلام فرمایا جو چار خسلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور جس میں ایک ہوئی وہ بھی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر ہے یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے نمبر ون امانت رکھی ہے تو خیانت کرے نمبر دو بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین اہد کرے تو توڑ دے اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے یہ علماء تو عالموں سارے اس میں آتے ہیں گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں کیسی کیسی موٹی موٹی گالییں دیتے ہیں اور عوام الناس تو اب مجھے بتا دیں ہم تو وہ شیر لے کے چل رہے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہاں تو معاملہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی آپ فرمایا یہ کیا کہ اے رسول اللہ رات کو بارش ہوگی تھی تو اناج گیلی ہوگی آپ نے فرمایا تم نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر متعلہ ہوتے اس کے بعد کسی کی مرضی کے وہ خرید کے لے جائے گھر جا کے خوش کر لے لیکن تم نے اس طرح کیوں کیا کہ اوپر خوش رکھی اور اندر گیلی اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا یہ پوری عدیث مسلم شریف میں یوں ہے جو آخری حصہ پکڑا ہوا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اور وہ ملاوٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف دودھ میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ہے ملاوٹ یہ ہے کہ آپ غرر کریں اور بار کے اندر وہ اس کو حرام کر دے گا جیسے دھوکہ آئے گا چاہے وہ پلارٹس کی فائل کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا چاہے بیچنے والی چیز کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا یعنی آپ مال دکھائیں کچھ اور اور جب ڈال کے دینے لگیں کچھ اور ڈال دیں تو آپ نے دھوکہ کر دیا غرر کر دیا تو غرر جب بھی آئے گا تو وہ پورے مال کو آپ کے کمائی کو حرام کر دے گا اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے اپنی امان کے اندر رکھے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین تو یہ میں نے اس لئے گناہ کبیرہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں توبہ کا طریقہ کیا ہے کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اگر اپنی اصلاح کرنی اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دے تو پھر آگے چلتے ہیں مجھے بتائیں جس شخص کے زندگی میں ایک دفعہ بالکل پہلی دفعہ کسی گرم اسطری سے ہاتھ جل جائے دوسری دفعہ وہ تھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا ڈرے گا نا کہ ہو سکتا ہے تھوڑے دیر پہلے کوئی اسطری نہیں کر گیا ہوئے اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبتا نسوحہ کر لی ہے یا ایہو اللہین آمنو توبو علی اللہی توبتا نسوحہ ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے ایک خیال ہے اس کو آپ کے وشول تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ نوسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر ایک لاکھ روپیہ دوسری صف والے کو پچاس ہزار تیسری والے کو پچیس ہزار تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے ہاں کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو اے نا اہدیت آکھی نہیں کھل دی اوہ جی انہوں ہوشی نہیں ہوں دی ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفیس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوشی نہیں ہوتی تھی لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشل ٹور پر دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تحجید کے وقت اٹھے ہوتے تھے تو یہ سب کے سب بہانے ہیں پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائیں آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے توفیق مل جائیں نہیں وہ کھانا ہوتا ہے آج تک کسی نے ٹائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہوں ہے تو مشکل کام ہے سر پشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا اپریشن ہوتا ہے تو مربانی کریں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پشاب میرا نکلوا دے نہیں وہ ارادہ ہوتا ہے سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک عمال کے بارے میں کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے یہ بات ہے سر میں جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص ہمارے باوجداد میں بھی رکورٹ ہوا ہو کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آکے فیزیکلی کھڑا ہو جائے آج تک میں مسیدی نہیں وڑن دینا نہیں اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آزان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹیکلی مسجد کی طرف چل پڑیں یہ بھی نہیں ہوگا ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا یہاں اللہ نے اختیار دے دیا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا كَفُورَا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی اچھا لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا مجرمین کو بھی بخش دے گا اور نیکوگاروں کو تو اس نے بخشنا ہے نہ اس طرح نہیں ہے اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اوہ جی اللہ نے ساڑھی نمازہ نہیں چاہیے دیا استغفراللہ یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں میری نماز تو نہیں کوئی پڑھ رہا ہے مجھے کوئی سنا رہے ہو جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناو اللہ کی پڑھ رہا ہے تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے کئی کہا ہے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لئے نمازیں چاہیے اللہ نے تو کبھی کہا ہے نہیں کہ مجھے چاہیے اس فلسفے کو اللہ تعالی نے سورہ از زمر میں بیان کی ہے مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے اور سارے مسئلہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے دنیا میں جو کچھ ہو رہے ہیں جی اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں نہیں سر ایسے نہیں ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں اجازت ہے کہ کر لو یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں شراب پینی ہے پی لو چمڑی اتار دوں گا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو آہات پہ فالج گر پڑے ایسے نہیں ہوگا اجازت ہے نیکی کرنیے کرو برائی کرنیے کرو مرضی نہیں ہے مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرنا یہ فلسفہ جو ہے سورہ زمر میں بیان ہوا ہے آیت نمبر سیون سر یہ سیون نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں اپنے آفیسز میں سنائیں اپنے دوستوں کو گھر والوں کو اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے ناشکری کی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا اللہ بے پروا ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا نہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری نہ شکری کرے میری نہ فرمانی کرے میرا کفر کرے وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے عمال کا جواب دے خود ہونا ہے ثُمَّ اِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور بے شک وہ تو سینوں کے چھپے وے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ حب پر یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی آپ اپنی داڑیوں سے پگڑیوں سے نمازوں سے تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں قانون کو چکمہ دے سکتے ہیں اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز حج زکاة بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن فرشتوں نے نیکیوں کے ڈیر لگائے ہوں گے اللہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا اللہ سے بڑا ڈاڈ لگتا ہے سر اللہ بڑا ڈاڈ آجے ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاڈ آجے مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے بڑی تین نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں تینوں نیکیوں کے بارے میں نبیل اسلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا نمبر ون آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا اچھی سیدی تو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی تو اللہ طرف ہمائے کہا تُو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی تو دنیا سے اپنا عجر لے چکا ہے میرے ہاں کوئی عجر نہیں اوندہ مو کر کے جہنم میں فرشتوں نے اسے شہید لکھاوا ہے اللہ نے کہا نا آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں فرشتے تو زیاری مال کو لکھیں گے ہاں جی یہ ہے تو یہ صاحب کتاب تو بس خانہ پوری ہے اصل میں تو اللہ تعالی خود حساب کرنے والا ہے اللہم حاسبنی حسابنی سیرہ آمین پھر اللہ تعالی ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تُو نے خرچ کرنے کا کہا ہے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو اللہ تعالی فرمائے گا تُو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی میرے ہاں تیرے لیے کوئی عجر نہیں ہے اوندہ بھوں کر کے جہنم میں پھر قرآن کے قاری کو بلائے جائے گا اللہ تعالی کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا تُو نے میرے لیے کیا کیا کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم دی اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی تیرے نام سے پہلے بھی آٹھ دمیں ہوتی تھی بعد میں بھی دس دمیں لگتی تھی یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیزی تو لکھے ہی نہیں زیویا دیزی جتنا کوئی نہیں لکھے ہوندہ وہ آپ کرنا ہوندہ ہے بچوں کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا قرآن اگر نبیل اسلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورة الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لئے تیار رکھو تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ائرکرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمہ اور تشریح میں بیان کریں گے ہمیں یہ کوئی گلہ نہیں کرے گا یہ قرآن میں کوڑے لکھیا سی تسیہ کیوں بیان کیتا ہے تو تسیہ کھوتے نہ نا بڑھو اپنی عقل بھی استعمال کرو وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہوندہ مو کر کے جنہ میں پھیکے گا سر ان تین بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا ہے تو مجھے بتا دے شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا جان اللہ کی رام میں مال لوٹانا قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا اور تیسرا قرآن کی تعلیم وہ تو سر بہاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے ان تین نیکیوں سے بڑی کو نیکی پوسیبل نہیں ہے ملٹیپلائی کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی محسنہ دیامل میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا کی نیکی ہو گیا شرک یہ کیا بات ہوئی نماز کیسے شرک ہو گئی نماز تو اللہ کی ہوتی ہے پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا مجھے ان کی پولیسیز سے تو بہت اختلاف ہے جنرد یا الحق لیکن ایک مذہبی آدمی تھے ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی رفارمز آئیں اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی اکل ٹھکانے ہو جاتی ہے جب اپنے ساتھ آپ شہدہ کی لاشیں اٹھاتے ہیں باورڈرز کے اوپر تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا آج میں اس کے جسم کے لو تھڑے سمیٹ رہا ہوں تو سب بڑے بڑے لوگوں کا کیولہ دروست ہو جاتا ہے تو جنرل زیاؤلاق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ نماز جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کو نماز پڑھنے کا تو مور نہیں ہوتا تھا اور وضو تو ایک تردد ہے نا اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سونگ کے کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے تو وہ اس پر ٹوٹل بور ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لئے صافی بھی آئے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے نماز سننے نماز بھی نہیں آتی اور جنازہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اندر سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں اندر بیسی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی جنازے کی نمازی جنازہ پڑھا نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ یہ نا آپ کہیں کہ میں ساروں کے لئے بات کر رہا ہوں تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا اللہ کے لئے تو وہ نہیں رہی ہوتی ہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب الیه من کل ذنب و اتوب الیه آمین ثم آمین